اچھا اب آجائیے عورت کی آواز سے متعلق فقی احکام اس میں بہت سے اہم مسائل جو ہیں بھی آئیں گے دیکھیں سب سے پہلے چیزیں کیے ہیں بہت تیز رفتاری سے کریں گے وہ بہت کم ہے اگلے لیکچر سے پہلے تاکہ اس کو ختم کر دیا جائے کیا عورت کی آواز کا ہجاب اور پردہ ہے تو اس کا جواب کچھ ایک قول بہت ابتدائی علماء کا ملتا ہے کہ جو کہ اہل سنت میں بھی تھا قول اور بعض بہت شاز قول ہے کہ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے کہ نامحرم تک اس کی آواز نہ جائے لیکن بہرحال عورت کی آواز کا ہجاب اور پردہ نہیں اور قرآن کی جو آیت ہے اس سلسلے میں کہ اے نبی کی بیوی اگر تم تقوی اختیار کرو تو تمہارا مرتبہ کسی عام عورتوں جیسا نہیں ہے لہذا کسی آدمی سے لگی لپٹی بات نہ کرنا کہ جس کے دل میں بیماریوں سے لالچ پیدا ہو جائے اور ہمیشہ نیک بات کیا کرو تو یہاں پر بھی علماء اس آیت سے استفادہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہاں مطلق طور پر منع نہیں کیا گیا کہ عورت یعنی ورنہ یہاں پر حکم دے دیتا اللہ کہ عورت نامحرم کو اپنی آواز نہ سنائے یہاں صرف یہ کہا گیا ہے کہ اس طرح کے جملے یا ایسے لہجہ اختیار نہ کرو کہ نامحرم کے دل میں کوئی برائی کا خیال پیدا ہو اس کا مطلب ہے اسی آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے ورنہ مطلق طور پر یہاں پر منع کر دیا جاتا یہ ہے چونتیس نمبر کی آیت ہے اور مجھے اس وقت سورہ اس کا یاد نہیں رہے کیا ہے لیکن اس کے اندر یہ تو یہ والی آیت اگر آپ جا کر سرچ کریں تو آپ کو مل جائے گی تو اس میں خاص طور پر ہے کہ عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے اور اس کی مثال وہ بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ دربار خلافت میں حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ نے جو خدبے دیئے اور اسی طریقہ سے حضرت زینب صلی اللہ علیہ اور حضرت امہ کلسم صلی اللہ علیہ ان کے بھی درباروں اور بازاروں میں جو خدبے تھے اس کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ وہ نامحرموں کے سامنے ہی دیئے گئے تھے اگر آواز کا پردہ ہوتا تو یہ خواتین کبھی بھی ان افراد کے سامنے ایسے خدبے نہ دیتی اچھا البتہ عورت جو اپنی آواز نامحرم تک سنائے تو اس میں کچھ شرطوں کی پابندی کرنا ضروری ہے اچھا اب ویسے تو ذرا مشکل سے الفاظ ہیں لیکن ابھی میں جب ایکسپلین کروں گا تو وہ واضح ہو جائیں گے شرطیں ہیں کہ عورت کی ترقیق القول نہ ہو تلیین کلام نہ ہو تحسین السوت نہ ہو مہیج نہ ہو باعث لذت اور غیبہ نہ ہو یعنی بہت سارے اس کی شرطیں ہیں جیسے اب اس میں ترقیق القول نہ ہو یعنی آواز کو عورت باریک نہ بنائے بہت باریک بنا رہی ہے بہت بناوٹ کیونکہ بہت سے خواتین کا یعنی باز وقت سننے میں آتا ہے کہ وہ اپنی آواز کو بہت اس طرح سے بنا کے پیش کر رہی ہوتی ہیں بہت سے آوڈیشنز لیے جاتے ہیں آواز کے ایف ایم ریڈیو اور فلان اور یہ وہ کہ آواز یعنی ان کی یا ریسپشنس ٹک کی جاتی ہیں یا اس طرح سے ان کی بلکہ بہت سے خواتین بناوٹی لہجہ بھی اپنا اس طرح سے بنا لیتی ہیں کچھ خاص انگریزی بولنے میں کچھ بناوٹی لہجہ یا بہرحال بہرحال اپنے آواز کو اس طرح سے بنانا کہ آواز کو بہت باریک بنائے جائے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے ترقیق القول نہ ہو تلین القلم آواز کو بہت نرم اور ملائم نہ بنایا جائے یہ دوسرا اس میں شرط ہے تیسری چیز ہے تحسین السوت آواز کو خوبصورت نہ بنایا جائے اپنی آواز کو بہت خوبصورت بنا کر پیش کرنا بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے تو یہ سب برائی کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں اور مہیج لسامنہ ہو یعنی سننے والا جو ہے اس کے منفی جذبات کو ابھارنے والی نہ بنے ہو اور کہ وہ اس کے لیے منفی طور پر وہ اس سے لذت حاصل کرے اس آواز سے یا یہ کہ باعث فتنہ اخلاقی نہ ہو اس کے لیے مستقبل میں بھی یعنی کسی گناہ میں پڑھنے کا ریبہ کہتے ہیں مستقبل میں بھی کسی گناہ میں پڑھنے کا اس کے امکان نہ ہو عام طور پر بعض خواتین جن کی جو منفی خیالات ہوتے ہیں تو اس طرح سے اپنی آواز کو بنانا نامحرم کو لبھانے کے لیے چاہے وہ کمپنی کی طرف سے ہو کہ جنب کسی پروڈیکٹ کوئی سیل کرنی ہے یا کچھ اور انشورنس پالیسی بیچی نہیں ہے یا کوئی بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو یہ تمام شرطوں کا خیال لکھنا چاہیے کہ ترقیق القول آواز کو باریک نہ بنائے تلین القلام آواز کو ملائم نہ بنائے تحسین السود بہت اپنی آواز کو خوبصورت نہ بنائے اور لذت والی اور گناہ میں لوگوں کو ڈالنے والی یا فتنہ اخلاقی کا باعث بننے والی یہ والی آواز اس کی نہیں ہونی چاہیے کہ منفی اگر کسی کے دماغ میں اس کے خیالات پیدا ہو رہے ہیں تو پھر ایسی آواز کو سے اجتناب کرنا پڑے گا یعنی اس میں اگر برائی کی پہلو سب آ رہے ہوں اگر اچھا اب نامحرم اگر موجود ہے تو عورت کا بلان آواز سے نماز پڑھنا کیسا ہے تو اس میں زیادہ تر کچھ علم بلکہ اس میں تھوڑے سے الگ ہیں مثلا آیت اللہ خوی یہ فرماتے تک احتیاط واجب ہے کہ نامحرم سننے والا موجود ہے تو بلان آواز سے پڑھے جانے والی نمازیں عورت آہستہ آواز میں پڑھیں آہستہ جو پڑھی جاتی ہیں انہیں تو آہستہ پڑھنا ہی ہے مرد اور عورت دونوں کو لیکن جو بلان آواز سے پڑھے جانے والی نمازیں ہیں عورتوں کے لیے اختیار ہے کہ چاہے بلان پڑھیں چاہے آہستہ پڑھیں بلجہر بھی پڑھ سکتی ہیں لیکن اگر نامحرم موجود ہے تو خوی یہ فرماتے تھے احتیاط واجب یہ ہے کہ عورت اس وقت پھر بلان آواز سے پڑھے جانے والی نمازیں بھی آہستہ پڑھیں آیت اللہ وحید و خورہسانی یہ فرماتے ہیں کہ اگر برائی میں ایسی آواز اچھی آواز کے ساتھ وہ پڑھ رہی کہ دوسرے یعنی دوسرے کو برائی میں ڈالنا اس کا ارادہ بن رہا ہے تو فرماتے ہیں کہ بھی نماز بھی اس کی باطل ہو جائی گناہ بھی ہے اور نماز بھی اس کی باطل ہے کیونکہ قصد قربت مثلاً عورت کسی جگہ نماز پڑھی اور نامہرم سننے والے وہاں پر جو ہے وہ موجود ہیں آگر سیستانی فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے دوران اگر کوئی نامہرم سن رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اپنی آواز کو اس طرح سے نازک اور خوبصورت نہ بنائے کہ معمولاً وہ ہیجان آور ہو یعنی آواز کو نماز کی قرات میں ایسی ہیجان آور یا اس طرح سے یعنی منفی جذبات کسی کے بھڑکنے لگیں اس طرح کی آواز نہ بنائے فرماتے ہیں پھر احتیاط واجب یہ ہے ایک اور فتوے میں فرمایا ہے کہ پھر احتیاط واجب ایک آہستہ ہی آواز کے اندر پڑے البتہ اگر اس مسئلے میں اس احتیاط واجب میں وہ رجوع کرنا چاہے تو آیت اللہ عساق فیعیاس کی طرف رجوع کر سکتی ہیں جو فرماتے ہیں کہ نامحرم کے حوالے سے عورت کی آواز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یعنی نماز اگر وہ پڑھ رہی ہے بلند آواز سے پڑھ جانے والی نمازیں تو وہ چاہے یعنی ان کی طرف رجوع کر لیا جائے وہ فرماتے ہیں کہ نہیں عورت کو بہت اللہ آواز کا کوئی مسئلہ دورانے نماز نہیں تو آغاز سستانی کے نزدیک بھی نہیں ہے لیکن وہ فرماتے ہیں برشرت ہے میں اپنی آواز کو بہت ہی نازق یعنی باریک اور خوبصورت تحسین اور سوت جو بھی آپ نے سنا یہ اس طرح کے نہ بنائے کہ اس کے منفی جذبات گوبریں اچھے یہ بہت سی جگہوں پہ اس اب آتا ہے اس کا مطلب یہ پوسیبیلیٹی ساری ہیں لوگ عام طور پر خواتین کہتی ہیں بھئی ایسا کون مرد ہوگا جو ہماری آواز نماز کی آواز سن کر تو مردوں کے بیمار ذہن جو ہیں وہ اس طرح کی پوسیبیلیٹیز رکھتے ہیں تو اسی وجہ سے عورت کو یہ والی حتیات کرائے گی میرے جسم میری مرضی والی خاتون کہتی ہیں کہ ہر کام مرد حضرات خود کریں خود کیوں ایسا کر رہے ہیں وہ ان کی الگ ذمہ داری لیکن آپ کے ذمہ داری بھی بن جاتی ہے پھر کہ آپ ان کو اس گناہ کی طرف نہ پہنچنے دیں اچھا پھر کیا کوئی عورت نامحرم سے قرآن پڑھنا سیکھ سکتی تو اگر کوئی اس میں برائی کا پہلو نظر نہیں آرہا ہے یعنی کوئی بگڑنے کا کوئی امکان نہیں ہے تو قرآن پڑھنا سیکھ سکتی البتہ بہرحال یہ ہے کہ جہاں عورت اور مرد کا اس طرح سے ایک چاہے وہ استاد اور شاگرد کے طور پر ہو اکیلے بیٹھ کے پڑھ رہے ہوں یا کچھ کچھ نہ کچھ برائی کا پہلو اس کے اندر آ جاتا ہے جب بھی کہا جاتا ہے بزرگوں کے اقوال میں کسی جگہ پر ہے یعنی شیطان کہتا ہے کہ خواہ کسی جگہ کوئی آر ایف اور آر ایف آئی کسی جگہ پہ ہوں اور تنہا ہوں تو تیسرا کوئی درمیان میں جو ہوتا ہے وہ صرف میں ہوتا ہوں شیطان کا جملہ کہیں سے میں نے کہیں پڑھا تھا تو بہرحال یہ کہ احتیاط کرنی چاہیے کہ اس طرح سے براہ راست کسی تنہائی میں ٹیوشن وغیرہ پڑھانا اور یہ اس طرح سے نامحرم کو یعنی یا تو یہ کہ اجتماع ہو یا کچھ جہاں اس قسم کا کوئی پہلو نہ ہو تو وہاں عورت قرآن پڑھنا بھی سیکھ سکتی ہے پھر کیا عورت نامحرم سے حسن قرآن کے ساتھ قرآن سیکھ سکتی ہے اس کا بھی یہی ہے کہ اگر کوئی برائی والے میں پڑھنے کا امکان نہیں ہے تو سیکھ سکتی ہے لیکن احتیاط کرنا اس میں بھی بہتر ہے کیا عام آواز میں عورت نامحرم کے سامنے تلاوت قرآن کر سکتی ہے عام آواز میں تو جی ہاں تلاوت قرآن کر سکتی ہے کیا لہن میں نامحرم مرد کے سامنے عورت تلاوت قرآن کر سکتی ہے یعنی بہت خوش الہانی کے ساتھ بہت سے ایسے پروگرام ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے مصر میں برائی کا کوئی امکان نہیں ہے تو کر سکتی ہے لیکن برائی کے امکانات پیدا ہو جائیں تو پھر مسئلہ اس کے اندر آ سکتا ہے اور اشکال پیدا ہو سکتا ہے اس میں تو یہی آواز قصطانی سے بھی پوچھا کہ عورتوں کا مردوں میں لہن کے ساتھ یا بغیر لہن کے قرآن یا دعا پڑھنا بہت سی خواتین بہت اچھی دعا مسئل پڑھ رہی ہیں دعا توصل پڑھ رہی ہیں اس طرح سے خواتین کا مجالس میں بہاواز بلند رونا کیسا ہے جبکہ نامحرم سن رہے ہوں اس میں بھی آجداللہ سیستانی تیسرا سوال ان سے یہ بات پوچھی گئی کہ عام طور پر عورتیں جو ہیں وہ جو بھی مجالس ہوتی ہیں تو اس کے اندر ڈاؤڈ سپیکر کے ذریعے مردوں تک ان کی آواز جا رہی ہوتی ہے مسئل کے رونے کی آواز جا رہی ہوتی ہے تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے لاؤڈ سپیکر پر دونوں نے جواب دیا لا یم بغی ذالک یعنی ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ نہیں کہا کہ حرام ہے جائز ہے یعنی اگر روتی ہوئی آواز کو اگر نامحرم سن لیں لیکن لاؤڈ سپیکر کے ذریعے عام روڈوں پر چلنے والے بھی ان کی اس والی آواز کو سنیں تو فرماتے ہیں کہ مناسب نہیں نہیں کرنا چاہیے ایسا اچھا اسی طرح کیا عورت مجلس منقبتیں ناتیں قصیدیں اور نوہیں پڑھ سکتی ہیں اگر نامحرم سن رہے ہوں تو اس میں بھی آغازستانی سے یہ پوچھا گیا کہ مجلس پڑھنے والی خاتون کی آواز اچھا اس میں مجلس پڑھنے والی بھی آ جائیں گی منقبتیں ناتیں اور یہ سب پڑھنے والے بھی آ جائیں گی کہنے ان کی آواز کو سننے میں تلزز اور ہیجان سے کیا مراد ہے اگر یہ حالوں کے بعض لوگوں کو ہیجان ہوتا ہو اور بعض میں ہیجان نہیں ہوتا ہو تو انہوں نے فرمایا کہ اس مسئلے میں ہیجان سے مراد یعنی منفی جذبات کا بھڑکنا ہے اور آواز کو سنانے میں ہیجان کا اعتبار نوئی ہے یعنی یہ نورملی جو آواز نکال رہی ہے عام طور پر یہ جو آواز اس کے حلق سے نکل رہی اتنی خوبصورت آواز ہے کہ یہ مثلا لوگوں میں ہیجان پیدا کر سکتی تو پھر اشکال ہو جائے گا اس میں پھر وہ نہیں پڑھ سکے گی لیکن اگر عام طور پر ایسا نہیں ہے یعنی سنانا اگر کسی کو ہے تو اس میں نو کو دیکھا جائے گا یعنی آواز کی کیفیت کو اور جو سن رہا ہے اس میں فردی ہے فرما رہے ہیں یعنی فردی کے معنی ہے پھر یہ اگر مثلا وہ تو ایک نارمل طریقہ سے پڑھ رہی لیکن اس کو سننے والے کو اس سے منفی جذبات اُبھر رہے ہیں تو پھر اس سننے والے کے لیے حرام ہو جائے گا اس آواز کا سننا اس کے لیے پڑھنا ہو سکتا ہے جائز ہو لیکن اس کے لیے سننا حرام ہو اور اگر اس کی آواز کی نویت ہی ایسی ہو کہ منفی جذبات کو عموماً اُبھار دیتی ہو لوگوں کے ایسی خوبصورت آوازیں بھی ہو سکتی ہیں تو پھر فرماتے ہیں کہ پھر وہاں پھر یعنی اس میں اشکال ہو جائے گا اور پھر اس میں احتیاط کرنا پڑے گی اور یہ بھی فرمایا ایک اس دفتہ میں ان میں کہ عورت کی آواز کا حجاب نہیں ہے لیکن عام طور پر فرما رہے ہیں کہ اس کی آواز اگر مہیج ہو رہی ہے یعنی اس طرح سے منقبتیں قصیدیں اور وہ چیزیں پڑھ رہی ہیں کہ منفی جذبات کسی کے اُبھار رہیں اور فرمایا کہ ایسا بھی نہیں ہونا چاہی کہ اس کے مضمون یعنی مگر مرد بھی اگر بیٹے ہوئے سن رہے ہیں تو اس کا مضمون ایسا نہیں ہونا چاہیے جو مردوں کی محفل میں بیان کرنے والا ہو یعنی مضمون کو بھی دیکھا جائے گا اور یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ اگر عورت اور مرد سب ساتھ بیٹے ہوئے ہیں تو انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ایسا اختلاط نہیں ہونا چاہیے ایسی مکس گیدرنگ نہیں ہونی چاہیے جو کہ حرام ہو یعنی اس کا بھی خیال رکھا جائے گا پھر سوشل میڈیا پر خواتین کا میک اپ وغیرہ کے ساتھ آ کر مجالیس و نوہا و قصائد پڑھنا عام طور پر جو اس طرح کے اپلوڈ وغیرہ کر دیتی ہیں اس میں ان کے چہرے بھی آ رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر میک اپ بہت بھڑکی لے لباس بہت سی خواتین ناتے پڑھنے والی ہیں بہت سی قصیدے پڑھنے والی ہیں علیکہ اور وہ بہت زیادہ تیار ہو کے جو ہے اگر وہ بیٹھ کے کر رہی ہیں تو نامیرم کے سامنے اپنی اس طرح سے زینت کر کے بھی نہیں آ سکتے میک اپ میں تو آواز کا مسئلہ تو وہ آپ نے سن لیا اس میں تو ایک اور حرام اور شامل ہو جائے گا کہ نامیرم کے سامنے میک اپ کر کے آنا تو یہ خرمت اس کی اور بڑھ سکتی ہے تو پھر اس میں احتیاط کرنی پڑے گی تو یہ سوال پوچھا گیا آقا سستانی سے کیا مجلس عزا اور مرسیہ اور نوہا پڑھنے والی خاتون کے لیے اپنی آواز غیر مرد کو سنانا جائز ہے اور کیا مرد کے لیے سو سننا جائز ہے اور سمائے غیر متعمد متعمد یعنی بغیر ارادے کے سننا جیسا کہ اگر پروس میں خواتین کی مجلس ہو اور کوئی مرد اپنے گھر میں بیٹھا اور اس کو آواز آ رہی ہو تو اس کو سننے کا کیا حکم ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر آواز میں باریکی خوبصورتی بناوٹ اور ہیجان انگیزی نہ ہو تو خاتون کے لیے اپنی آواز سنانا جائز ہے البتہ مرد کے لیے اس کی آواز کو سننا اس وقت جائز ہے جب شہوت انگیز نہ ہو اور دل میں کوئی محل نہ آئے اور وہ اپنے نفس پر حرام میں مبتلا ہونے کا خوف بھی نہ رکھتا ہو البتہ ایسا ہونے کا اگر اسے فقط شک ہے کہ پتہ نہیں یہ برا ہے کہ میں پڑھڑا ہوں نہیں پڑھڑا تو فرمارے ہیں صورت میں احتیاط ہی مناسب ہے یعنی نہیں سنے بلکہ بہتر ہے کہ بغیر ضرورت کے نہ سنا جائے اور بغیر ضرورت کے نہ سنایا جائے اور نہیں سنا جائے یعنی ایسی کیا ضرورت پشاری ہے کہ ہمیں ہر مرد کو جو ہے وہ اپنی آواز کو سنانا ہی ہے ایسی کوئی ضرورت میں نہیں فرما رہے ہیں کہ بہتر اور مناسب یہ ہی ہے حرام تو نہیں ہے لیکن بہتر اور مناسب یہ ہی ہے کہ بلا ضرورت نہ تو سنایا جائے اور نہ ہی سنا جائے خواتین کا گانوں کے طرز پر قصائد پڑھنا کیسا ہے تو گانوں کے طرز پر قصائد کا پڑھنا عام طور پر بہت سی تقریبات میں ہوتا ہے ایسا کہ آغاستانی نے اسے فوجا گیا مانو کیا نصیت فرماتے ہیں تو اپنے فرمایا کہ نصیت یہ ہے ادایت یہ ہے کہ ہر قسم کی حرام خوشی سے پرہز کیا جائے اس طرح ہر اس کام سے بجا جائے جو باعث اشکال شرعی ہو خاص طور پر ایسے کام جو بعض دینداروں کی محافل میں بھی ہو جاتے ہیں جیسے خاتون کا مدھے اہلے بیت میں قصیدوں کو غینا کے لہن میں پڑھنا یہ محلے اشکال ہے یعنی احتیاط واجب ہے اور فرماتے ہیں جیسا کہ عام طور پر شادی کی محافل میں ہوتا ہے اس کے ساتھ موسیقی دفت بھی شامل ہو جاتی تو پھر قطن حرامی ہے اگر اس کے ساتھ موسیقی نہ ہو تب بھی اہوت یہ ہے کہ اس سے اشتناب کیا جائے یعنی گانوں کے طرز پر قصیدے وغیرہ کے سلسلے میں انہوں نے احتیاط واجب لگا کر منع کیا ہے اچھا شادی بیان کے موقع پر عورتوں کا گانا گانا دیکھیں ایک بہت تیزی کے ساتھ جاؤں گا اگرچہ اس پر دس پندہ منٹ کم سے کم سمجھانے کیلئے چاہئے ہیں لیکن اگلا لیکچر تاکہ خراب نہ ہو تو شادی کے موقع پر عورتوں کا جو گانا گانا اور آواز کا جو مسئلہ ہیں یعنی ایک تو وہ ہے جو کہ حرام کی حد تک گانا کوئی نہیں پہنچ رہا ہے مثلا پہلے زمانے میں تھا اب تم مجھے پتا بھی نہیں میں اس قسم کی کسی اس میں کبھی گیا ہوں کہ سننے میں آتا ہے خواتین وہ جو بس ایک ڈھول لے کے بیٹھ جاتی تھیں اور اس کے اوپر دولہ والوں کے توتے اڑ گئے وقع ٹائپ کی چیزوں جو ہوتی تھی تو چلیں یہ نئے کسی گانا گنا کے اس کے اندر آتا تھا تو یہ اس حد تک اگر پڑا جا رہا ہو تو یہ آغیسستانی بھی حرام نہیں قرار دیتے لیکن اس میں اور چیزیں جو لوازمات شامل ہو جاتے ہیں ممکن ہے اس سے حرام ہو جائے ایک مسئلہ اور اس میں بتا دیا جائے فقہاں میں ایک چیز بہت مشہور ہے اگرچہ آغیسستانی کا ایک مسئلہ ایک الگ سے ہے وہ میں بھی آگے چل کے بتا دوں گا لیکن فقہاں کی اکثریت ہی کہتی کہ شادی بیعہ کے موقع پر چند شرائط کے ساتھ عورتوں کا گانا گانا جائز ہے گانا گانا اچھا یہ عام وہ والا گانا نہیں جو بھی میں نے کہا جو توتے اڑنے والا جو تھا یعنی جو باقاعدہ ہے پکا پکا جو حرام گانا ہے وہ بھی کہا ہے کہ شادی بیعہ کے موقع پر جائز ہے لیکن کچھ شرطوں کے ساتھ جائز ہے شرط کیا ہے سب سے پہلے تو شرط یہ ہے کہ آلات موسیقی لہوی ساتھ میں نہ بھائی جائیں یعنی بالکل موسیقی حرام نکال دی جائے اس میں سے دوسری شرط یہ ہے کہ مردوں کے کان تک آواز نہ پہنچے محرم نہ محرم والا نہیں کوئی سب مرد اس کے کان تک آواز نہیں جانی چاہیے اب ایسا کونسا ساؤنڈ پروف کمرہ پہلے بنانا پڑے گا تو یہ مردوں کے کان تک آواز نہ جائے مردوں کے اس مقام پر آمد و رفت بھی نہ ہو آپ نے سب کو دے دیئے ائر پلگز جو ہیں کانوں میں لگا لیں مرد لیکن گزر رہے ہیں وہاں سے کانوں میں آواز نہیں جاری ہیں ان گزر رہے ہیں اطراف میں تب بھی فرماتے ہیں کہ نہیں محمد و رفت بھی نہیں ہونی چاہیے نہ کانوں تک آواز جائے ہیں نامد و رفت ان کی وہاں پر اور گانے کی جو شائری ہے وہ فوش اور حرام نہ ہو اس پہ خود ایک کہہ کہ شائری کی کون کونسی اقسام ہے اشار حق اشار باطل اس میں بھی میں نہیں جارہا لیکن فوش قسم کی شائری یہ حرام اس میں نہیں آنی چاہیے غینہ کے ساتھ کوئی رقص وغیرہ ٹائپ کی چیزیں نہ ہو کہ وہ مثلا لکڑیاں لے کے اور دوسرے کو بجا کے کرنا اور اس طرح سے تو غینہ کے ساتھ کوئی رقص جیسا کوئی حرام بھی نہیں ہونا چاہیے اور تکلم بالباطل بھی نہ ہو سننے میں آتا ہے کہ بہت سے اس کے اندر ہوتا ہے کہ جناب وہ دوسرے کوئی گالیاں دی جاتی تھیں اس کے اندر کچھ ایسے اشار ہوتے تھے کہ جو کہ توہین کا باعث اور اس کو تکلم بالباطل یعنی ایک تو فوش چیزیں ہیں وہ بھی اسی کے اندر آتی ہیں اور کچھ جھوٹ یا کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں گالیاں ٹائپ کی چیز شامل ہو یہ سب بھی نہ ہو اور پھر یہ کہ ان تمام شرائط کے ساتھ اس غینہ کی اجازت فقط عورتوں کے لئے یعنی مرد ان تمام شرائط کا خیال کر بھی لیں تب بھی مردوں کو اس کی اجازت نہیں اور لیکن آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر یہ سب شرطیں بھی پوری ہو جائیں تب بھی اجازت نہیں سارا آپ کے جتنا آپ کے ارمان تھے وہ سب اس میں آخر میں نکل گئے تو بہرحال یہ ہے کہ احتیاط واجب کی بنا آفہ سستانی کا جب بھی بلکل ایک الگ نظریہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ نہیں یہ سب شرطیں بھی پوری ہو جائیں تب بھی فرماتے ہیں کہ نہیں اس کی اجازت نہیں لیکن فقہ کی ایک تعداد ایسی رہی ہے کہ جو اس کی اجازت دیتی ہے یہ بھی عورت کی آواز سے متعلق ہے کہ شادی بیعہ کے مسئلے میں عورت کے لئے گانا گانے کی اجازت شاعری میں مثلا یہ تھا کہ پہلے زمانے میں وہ تھا کہ جناب کسی بھی رخصت ہونے والی لڑکی کے غم کے جذبات کا اظہار اس کی گھر سے والدین کے جذبات کا اظہار اس میں کیا جاتا تھا یہ شاعری ٹھیک تھی لیکن یہ جو فہش قسم کی شاعری اور فلمی گانے اور عشق و عاشقی والے ٹائپ کی چیزیں اور دوسرے کو برا بھلا کہنا گالیاں ٹائپ کی ایک دوسرے کو دینا دو طرف ہم جو مقابلے کسی زمانے میں شاید ہوتے تھے دولہ اور دولن والے لڑکے بھی بیٹھے ہیں بڑا حرام کاموں کا ایک مجموعہ بن گیا ہے اس طرح کی جو تقریبات ہیں ایک بس اس میں بات اور رہ گئی آخر میں کہ یہ تو سب چیزیں ہیں لیکن اگر تعلیم وغیرہ بجائی ہیں تو آغسستانی شادی کے موقع پر کوئی بھی اس طرح کی کوئی چیز جو کہ لہوی طور پر کسی گانے وانے کے اس میں نہ جائے اور ایک ایسی عام لہجے کے اندر کوئی چیز پڑھی جا رہی ہو یا کوئی قصیدہ بھی پڑھا جا رہا ہو اب ارچہ زیادہ علماء نے بہت زیادہ مناسب نہیں سمجھا اس کو لیکن برحال حرام کی حد تک بعض فقہ بھی ہیں جو کہ تعلیم بجانے کو بھی حرام کہتے ہیں لیکن فیلان کو چھوڑے ہیں لیکن یہ کہ کم سے کم آغسستانی یا رہبر وغیرہ وہ تعلیم بجانے کو حرام نہیں سمجھتے ہیں یا قصیدے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران کے اندر جب قصیدے پڑھے جاتے ہیں تو بہت سے لوگ تعلیم بجاتے ہیں جو کہ ہمارے ہاں بہرحال ابھی تک رائج نہیں اور معیوب بھی سمجھا جاتا ہے یہاں پر اور خاص طور پر امام بہت سے علماء نے یہ کہا ہے کہ جائز ہے لیکن امام بارگاہوں کے اندر مقدس مقامات پر یہ والا کام نہ کیا جائے تو بہرحال لیکن تعلیم بجانا عام طور پر ان چیزوں کے ساتھ اس میں حرام کی حد تک ممانیت وارد نہیں ہوئی ہے لیکن اس میں مشورہ یہی ہے نہ اس کو رائج کیا جائے کیونکہ پھر آگے بڑھتا 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 معاملہ پھر جانا وہ اس میں مزید حرام شامل ہوتے چلے جاتے ہیں تو ابتدہ ہی میں اس کو روک دینا چاہیے تو عورت کی آواز کے لحاظ سے پردے کی کچھ مختصران ایکام شاید یہ میں بہت ہی تیز رفتاری کے ساتھ گیا ورنہ پورا میں ایک گھنٹہ بھی اس پر لے سکتا تھا باتیں اور بھی تھی لیکن اتنا وقت نہیں اور اگلی دفعہ انشاءاللہ کسی نئے موضوع پر گفتگو شروع کرنی ہے تو اچھا پہلے تو یہ بتائیں کہ ویسے تو ہے لیکن اس میں آپ اس کو کیا سمجھتی ہیں وائس آور کو کیا ہے یہ ہاں تو وہ اس میں بہت تفصیل ہے ذرا تو اس کو انشاءاللہ اگلی کسی اس میں رکھ لیں لیکن کیونکہ اب کیونکہ وقت ہو گیا ہے وہ دوسرا جو وہ آلے میں نیچے انتظار کر رہے ہوں گے اس وجہ سے میں اس کو فیلال رکھتا ہوں جی میں خالہ پچھلی درس میں نہیں تھی کیا اس میں ہم نے ٹوٹے وہ بالوں کا بھی پورے فقی حقام بیان ہوتے ہیں بہرحال اس کو دوسرمین میں بھی پھیک سکتے ہیں کسی جگہ مٹی میں بھی دبا سکتے ہیں لیکن بہرحال اس کا کوئی الگ سے ایسا کوئی آرڈ اینڈ فاسٹ کوئی رول نہیں ہے بہرحال اس کو دوسرمین میں بھی پھیک کے ضائع کی جا سکتے ہیں اس میں البتہ یہ تھا محرم نامحرم کے ادوار سے ہم نے وہ حقام بتائے تھے کہ آغاہ مثلا رہبر جو یہ فرماتے ہیں کہ اور امام خمینی بھی کہ نامحرم کے ٹوٹے ہوئے بالوں کو بھی نہیں دیکھ سکتے آغاہ سستانی البتہ اجازت دیتے ہیں اور پھر وہ تو عورتوں کے لئے نہیں ہے عورتوں کے لئے مسئلہ نہیں کہ نامحرم کے بال تو اصلاً بھی جب سر میں لگے ہو تب بھی عورتیں دیکھ سکتے ہیں مردوں کے تو ان کا مسئلہ نہیں ہے عورتوں کے ٹوٹے والاں مردوں کے لئے دیکھنے کا مسئلہ ہے جو فقی ادوار سے پچھلی دفعہ بیان ہوا تھا وَسُوَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ تَعِبِينَ